کہ نرندر موڈی صاحب نے تو ملاقاتیں کی ہیں کشمیریوں کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں نے یہ تنقید کی کہ دو سال بعد ان کو بلایا اور اگر بلایا بھی ہے تو اس چیز کے لیے بلایا ہے کہ اپنا منصوبہ دینے کے لیے کہ وہ کشمیر کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں کشمیریوں سے کوئی انفوٹ نہیں لے رہے جو محبوبہ مفتی نے کہا یا پاکی لوگوں نے وہاں پہ کہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نرندر موڈی صاحب کیا کشمیر کی کوئی شکل بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کشمیر کی ڈی لیمٹیشن کر کے اس کو اور حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس کے حصوں میں جہاں پہ ان کے لوگوں کی سیٹیں جو ہیں وہ زیادہ وہ پاور میں آ سکیں تو how do you see this assessment جو بہت ساری حلقوں سے آ رہی ہے لیکن جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کوئی بڑا decision کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں جو decision وہ کر چکے ہیں وہ itself اتنا بڑا decision ہے کہ اس کے مقابلے میں اب کوئی decision باقی ہونا باقی نہیں ہے جو انہوں نے fifth of august 2019 میں decision کیا جو کشمیر کی انہوں نے political اور جو اس کی administrative شکل اور constitutional شکل بدل کے رکھ دی اس کی ویسے سب کچھ بدل گیا اب یہ جو رہ گیا تھا سوال delimitation کا تو delimitation تو آپ کو بتا ہے کہ یہ ان کے منشور کا حصہ ہے بہت پہلے سے اور یہ جو لوگ یہ state of farmer state of jammu and kashmir جو اب union territory بن گئی ہے اس کے ماضی کو جانتے ہیں تاریخ کو سمجھتے ہیں ان کو بتا ہے کہ یہ jammu versus kashmir ایک بہت پرانا گزشتہ ستر سال سے ایک مسئلہ چل رہا ہے جمو والوں کا جو ہے وہ شروع سے یہ شکوا رہا ہے بلکہ complaint رہی ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ due representation ہماری نہیں ہے کشمیر assembly کی اندر جس کی وجہ سے جمو سے کبھی کوئی وزیرعالہ نہیں بن سکتا اور دوسرے الفاظ میں جمو کی جو minority community ہے جس کو آپ ہندو کہہ لیں ان کی طرف سے کوئی وزیرعالہ نہیں بن سکتا چونکہ سیٹوں کی جو setting ہے وہ اس طریقے سے ہے اب اس میں دو تیرا کی جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ شروع دن سے ہی state of jammu and kashmir کی جو internal politics تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے سیٹوں کا تائین ہی اس طریقے سے کیا جس سے یہ بات ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ confirm ہو جائے کہ یہاں پہ ایک مسلمان ہی جو ہے وہ وزیرعالہ بنے گا یا ایک ویلی کا مسلمان دوسرے الفاظ میں وزیرعالہ بنے گا تو یہ setting سیٹوں کی اس طرح تھی اور دوسرا جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 47 سے لے کے بہت زیادہ ہے جو ہے نا change ہوئی ہے population میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان side سے migrate ہوئے یا ازاد کشمیر side سے پنچ وغیرہ سے راجوری سے ان علاقوں سے displace ہوئے وہ جمعوں میں جا کے آباد ہوئے ایک بڑی تعداد میں جو کہ non muslim indo specifically کی ایک بڑی تعداد تھی اس کے بعد بہت سارے جو ہیں لوگ جو باہر سے آئے کچھ بنگلہ دیش سے ادھر ادھر سے وہ بھی آکے جمعوں میں آباد ہوئے اس کے بعد جو recent وہاں پہ militancy کے انتیجے میں پندد displace ہوئے ان کی بھی ایک بڑی تعداد جا کے جمعوں میں آباد ہوئے تو اس طرح ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بھئی اس عرصے میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ demography اور جو population کا تناسب ہے وہ change ہو گیا تو اس لیے اس سے سیٹیں بھی change ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ national conference بھی یا پی ڈی پی یا کوئی بھی party یہ نہیں کہتی کہ ڈی لیمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے ان کے اگر اتراز ہیں تو کچھ technical grounds پہ ہیں مثلا یہ کہ جی آج ہی کیوں ہو رہی ہے جبکہ ڈی لیمیٹیشن تو پورے اندستان میں وقفے وقفے سے ہوتی ہے تو وہاں پہ تو 2025 یا 6 میں ہوگی تو ہمارے ہاں پہلے کیوں ہو رہی ہے اس طرح کے ان کے اترازات ہیں جو اپنی جگہ قابلے ہو رہے ہیں لیکن اس میں کوئی یہ argument نہیں ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کیوں ہو رہی ہے رہا سوال اس کا کہ اس کی وجہ سے وہاں کی جو political landscape ہے وہ change ہو جائے گی تو اس کا خدشہ موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے اس کو تقسیم کر رہے ہیں سیٹوں کو اس میں یہ definitely جمعوں جو ہے وہ برابر آ جائے گا کشمیر کے اور اس کی جو situation بن رہی ہے اس پہ اگر کسی نے اتراز نہ کیا یا اس کو روکا نہ جو کہ ظاہر ہے کہ جس طرح کی صورتحال جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی روکے گا تو جو سات سیٹوں کے فرق سے کشمیر میں چیف منسٹر بنتا ہے ہمیشہ national conference کا یا پی ڈی پی کا اور obviously مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے یہ ایک برحال challenge بن جاتا ہے کہ وہ equal grounds پہ آ جاتے ہیں جمعوں کے ساتھ تو اس میں یہ possibility بنی گی کہ کسی اطاعت کی صورت میں جو ہے وہ کوئی غیر مسلم بھی اور specifically ہندو جو ہے وہ وزیر اللہ بن جائے جو کہ میرے نزدیک for me is a good news to tell you the truth چونکہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملکی علاقے میں جہاں minorities بستی ہیں ان کا یہ برحال ایک right بنتا ہے کہ ان کو وہاں کا جو constitutional arrangement ہے جو بھی governance ہے اس میں ان کو equal share ہو اور اس میں سب کو موقع دیا جائے کہتا ہے نظر اس بات کے کہ ان کا مذہب کیا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو ایک religion لے کے بیٹھ جائیں ریاست جمع کشمیر کا جو constitution تھا جو کہ اب ختم ہو گیا وہ دنیا کے most progressive constitution میں سے ایک تھا اور اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ یہاں کوئی آدمی بلا تفریق مذہب نسل اور ان چیزوں کے وہ جو اودہ لے سکے اس میں کوئی پابندی نہیں کہ کوئی چیف منسٹر نہیں بن سکتا جس طرح پاکستان میں ہے کہ جی صدر نہیں بن سکتا یا بزیراعظم نہیں بن سکتا ایسی کوئی بات نہیں تو اس حوالے سے یہ چیز ہے اب یہ جو energy political realities ہیں جو کہ مہدی صاحب نے ان سے consult نہیں کیا اگر آپ مہدی صاحب کی ٹویٹ پڑھیں تو انہوں نے clearly declare کیا ایک ہوتا ہے نا to ask and ایک ہوتا ہے to tell they told کہ بھائی یہ delimitation ہونی چاہیے ایک specific جو ہے وہ time کے اندر اندر ہونی چاہیے اور اس کے بعد election ہوں گے اور جو ہمارے leader وہاں گئے تھے انہوں نے بھی اس پہ کوئی اتراز اس طرح کا نہیں کیا اگر آپ ان کی پوری wording اور اس کے in between the lines بنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے really کسی چیز پہ کوئی genuine اتراز نہیں کیا کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ ہم نہیں مانیں گے انہوں نے خاموشی سے جو ہے نا وہ ایک جواب دے کے تو آگے یس یا جو بھی ان کے جوابات تھے آپ نے پریس میں دیکھ لیے وہ دینے کے بعد جو ہے وہ آگے تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ میرے نظرے کی بڑی مایوس کن جو ہے نا یہ بات ہے کہ انہوں نے leadership کا role play نہیں کیا لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ yes man نہیں بن سکتا یا اس طرح نہیں ہے کہ ہر چیز پہ جی ٹھیک ہے بس یا بولے ہی نا لیڈر کو اپنے آپ کو express کرنا پڑتا ہے کیا کرنا چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا اس leadership کو دیکھیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ clearly مہدی صاحب کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی جو ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں وہ کہ جی ہم نے یہ یہ چیزیں declare کر دی ہیں publicly کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا ویڈور consultation کیا یا ویڈور consulting assembly of the state of جمعہ کشمیر کیا یا اس کو ہم unconstitutional سمجھتے ہیں یا illegal سمجھتے ہیں اور ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ بیٹھ کے بات کریں کہ آپ اس طرح کے drastic جو آپ جا کے ان کے سامنے ہر چیز پہ جو ہے وہ امین اور صادق جو کہتے ہیں آمن نہ اور صادق نہ وہ جو ایک لفظ عربی کا وہ کر دیں اور وہاں سے باہر نکل کے آپ ایک دوسری زبان چلانا شروع ہو جاتے ہیں جو بالکل اس کے بریکس ہے کہ جی ہم نے ان کو یہ مشہورہ دے دیا اور ان کو یہ بتا دیا جس طرح محبوبہ مفتی کا آپ نے انٹرویو پڑا یہ ساری چیزیں irrelevant ہیں she was not there to tell mister موڈی انڈر امیت شاہ کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ کیا ڈیل کرنا چاہیے یا چین کے ساتھ ان کو انہوں نے اس سلسلے میں نہیں بولایا تھا ایک آدمی کو اپنی constituency نہیں سنبھالی جاتی آپ کا اپنا جو علاقہ ہے اس پہ آپ گزشتہ دو سال سے بے نیلو مرام گھوم رہے ہیں آپ کا democratic setup جو ہے وہ wind up ہو گیا ہے آپ کو right to vote and to be voted نہیں ہے آپ وہاں پہ کسی چیز میں شریک نہیں ہیں تو آپ جا کے لوگوں کو مشہورے دیتے ہیں کہ چین سے کیا بات کریں what the hell is this اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باز نہیں آئے آپ پہ یہ جو قیامت ٹوٹی اور یہ جو humiliation کی آخری ڈیگری کراس ہوئی جس طریقے سے آپ کو ضلیل و خوار کیا گیا اس کے بعد آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا بلکہ ایک نئی چلاکی لے کے آپ آگے کہ نہیں جی ہم موڈی صاحب کو یہ بھی مشہورے دے رہے ہیں let me tell you one thing جو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ constitutionally problem یہ ہے ہمارے کشمیریوں کا ہے کہ constitution اور right of self determination آج تک یہ دو لفظ جو ان کی proper i don't know کے pronunciation پہ ان کو problem ہے یہ دو لفظ ہیں یہ آپ دیکھ لیں چلاکے ان کے ویڈیو again and again کوہ وہ محبوبہ مفتی جیزہ پڑا لکھا ہو یا کوئی اور ہو پہلی بات یہ ہے کہ آپ constitution اور right of self determination کی بات کرتے ہیں تو ذرا اس کی آپ آگے اپنے اس کے ساتھ reconcile تو کریں کہ آپ کی جو politics ہے اس کے ساتھ reconcile تو کریں آپ لوگوں کو اس طریقے سے کیوں برباد کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو constitutionally لڑیں گے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے محبوبہ مفتی کو پتا ہے کہ کوٹ اس کا decision کیا کرے گا چونکہ ہر آدمی lawyers کو ملتا ہے ان کی parties کے اندر lawyers ہیں یہ جو کام موڈی صاحب نے کیا اس میں ان کا استطلال یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کی parliament سے consult نہیں کیا جبکہ کشمیر کی parliament ہی exist نہیں کرتی تھی اس میں باقیدہ class موجود ہے کہ اگر parliament exist نہیں کرتی تو second person count ہے جس کو consult کیا جائے گا اگر governor راج ہے تو governor is the person who would be considered as a representative of the people of that territory یہ ساری چیزیں clear ہیں supreme court وہاں کے آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی kangaroo court نہیں ہیں انہوں نے decision کرنا ہے merits پہ اور merit میں as a lawyer میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی merit نہیں بنتا کہ وہ اس decision کو reverse کریں چونکہ وہ unconstitutional ہوگا کشمیریوں کے emotional point of view سے یا ہمارے اپنے جو historical context میں ہم اس کو رکھ کے دیکھیں گے لیکن جو proceeding وہاں ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو constitutionally challengeable ہو وہ انہوں نے جی ہم یہ کریں گے جس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں چمچہ گری پہ سادہ الفاظ میں اور ہم واپس جا کے کاسا لیسی کریں گے ان کے جوتے چاٹیں گے کسی طریقے سے power politics میں کہیں اپنا حصہ وصول کریں گے اور غریب کشمیریوں کو بتاتے رہیں گے کہ ہم constitutionally لڑ رہے ہیں جی خواہ سات سال لگیں دس سال لگیں یہ ہے ہماری politics جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی insulting politics ہے for the people of کشمیر کہ اگر ان کی leadership کا یہ عالت ہے کہ بکھتے ہیں تو اتنے سستے داموں پہ بکھتے ہیں اتنی بڑی جو ہے وہ ذلت اٹھانے کے بعد بکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جھوٹ پہ اسرار کرتے ہیں یہ سارا ڈراما جو ہوا ہے یہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ پہلے سے ان لوگوں کے ساتھ communication میں تھے ان کی جو ہے وہ پردے کے پیچھے ساری معاملات تیہ ہو چکے تھے یہ تیہ کرنے کے بعد موڈی صاحب نے public کو دکھایا یہ ساری چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں ایک staged پہلے سے ایک ڈراما تھا کہ اس طرح ہم آپ کو بلائیں گے تاکہ ان کے جو اگلی ارکتے ہیں ان کو کسی طریقے سے justify کیا جا سکے چونکہ اب انہوں نے عوام میں جانا ہے